حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے موزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی حاص اور مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن پاک میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا سامان موجود ہے اگر ہم قرآن پاک کو پورے دھیان اور توجہ سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں ضرور برسائے گا کیونکہ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل بتایا گیا ہے ہر بیماری سے شفا کا علاج بتایا گیا ہے اس لیے اگر آپ قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں گے بلکہ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے یا کسی صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ با فضل خدا آپ جس مقصد کے لئے بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا آج کا وظیفہ جو ہے وہ قرآنی آیت پر منحصر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں صورت یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے اور جس طرح صورت یاسین قرآن پاک کا دل ہے اسی طرح ایک آیت ہے جو صورت یاسین کا دل ہے حضرت سیدنا مغل بن یسار سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت یاسین قرآن کا دل ہے اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے گا مختصر سی روایت میں مسند امام احمد لکھتے ہیں کہ قرآن کا دل صورت یاسین ہے اور جو بندہ اس کو اللہ کی رضا اور آخرت کے لئے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا اسی طرح حضرت سیدنا انت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل صورت یاسین ہے ایک اور جگہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو شخص ہمیشہ یعنی ہر رات کو سونے سے پہلے صورت یاسین کی تلاوت کرے پھر مر گیا تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا یعنی وہ شہید ہوگا اور سیدھا جنت میں جائے گا اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا اتنا بڑا انام ہے صورت یاسین کو روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھنے کا جو بندہ صورت یاسین کو روزانہ پڑھے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا تو یہ تھی مختصر سی فضیلت صورت یاسین کی اب میں آپ کو صورت یاسین کی جو آیت ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں اس چھوٹے سی آیت مبارکہ کا آپ کو آج وظیفہ بتاتے ہیں جو بندہ اس عمل کو اس آیت مبارکہ کو کرے گا اسے بہت سارے فائدے ہوں گے جن میں سے چند میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے ہر مشکل سے نجات ملے ہر بیماری سے اسے نجات ملے ہر بیماری کا علاج ہو جائے تو وہ بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کرے یعنی اس عمل کو آپ بیماری سے شفا کے لیے بھی کر سکتے ہیں مشکل سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی یعنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ نظرِ بد میں مبتلا ہیں یا کالِ علم کے جادون پر ہوئے ہیں یعنی کسی قسم کی بھی اگر وہ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ بفضلِ خدا اللہ کریم صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہوں گی جو لوگ حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں ان کی حاجات پوری ہوں گی جو لوگ ملازمت کے لیے اس عمل کو کریں گے نوکری حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان کے لیے کوئی اچھا ساتھ ذریعہ بنائے گا اور ان کی نوکری لگ جائے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کے کاروبار میں رکاوٹ ہے بندیش ہے ان کا کاروبار نہیں چل رہا یا ان کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں یا گھر میں برکت نہیں ان تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تمام پریشانیوں حادثات سے بچنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ با فضل خدا اللہ کی رحمتیں آپ پر مصلہ دار پارش کی طرح ضرور برسیں گی بہت سارے فائدے آپ کو ہوں گے جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کا ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے روزانہ نماز فجر یا نماز اثر کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس آیت مبارکہ کا ورد آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے نماز فجر یا نماز اثر کے بعد کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑنا ہے سلام قولن من رب الرحیم اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑ کے بارگہ الہی میں دعا کرنی ہے اب یہاں میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں جو بندہ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو کرے گا کالے جادو سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو کرے گا یا کسی طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے اگر کوئی اس عمل کو اس وظیفے کو کرتا ہے تو اس نے جب وظیفہ کرنا ہے تو اپنے پاس ایک بوٹل پانی کی رکھ لینی ہے یا کوئی پانی کا جگ یا گلاس رکھ لینا ہے جب آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑ لینا ہے تو آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے مریض کو پلاتی رہنا ہے اگر کوئی بندہ اپنے لیے خود یہ وظیفہ کر رہا ہے تو یہ وظیفہ بڑا ہی طاقتور ثابت ہوگا کیونکہ بندہ خود اپنے لیے کر رہا ہے اور حد کر کے اگر یہ پانی پیے گا تو اس کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہوں گی بہت طاقتور یہ پھر عمل بن جائے گا اور اگر کوئی مریض خود اس عمل کو نہیں کر سکتا تو گھر میں سے کوئی بندہ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے مریض کو پانی پلا دے جب بھی مریض کو پانی کی طلب ہو تب آپ نے مریض کو یوں ہی پانی پلانا ہے فار اگزمپل مریض کھانا کھا رہا ہے تب بھی آپ نے یہی پانی دینا ہے مریض میڈیسن کھا رہا ہے تب بھی آپ نے یہی پانی دینا ہے یا آپ مریض کو کوئی چیز بنا کر کھلا رہے ہیں کوئی جوس ہو گیا کوئی سالن وغیرہ ہو گیا پھر بھی آپ نے اس میں یہ پانی تھوڑا سا شامل کر دینا ہے اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ اگر تھوڑا سا ہنڈیا میں شامل کر لیں گے تو سارے گھر والے بکھائیں گے تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے بچا کر رکھے گا اتنا بڑا انام ہے اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پینے کا مریض کو پیلانے کا یا آپ ہنڈیا میں ڈالیں گے تو اس کے فوائد بھی اور زیادہ بڑھ جائیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا یعنی ہر روز یا تو نماز فجر کے بعد یا نماز اثر کے بعد تین سو تیرہ مرد باہی سمل کو کرے گا اللہ تبارکہ و تعالی اسے تمام نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال کرے گا ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا اللہ تبارکہ و تعالی اس کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا کرے گا اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو ترہ برکتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کا اور فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل لیٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان